آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے آپ مجھ سے عمر میں بڑھے یہ چھپانے کی کوشش نہیں کریں گے حقیقت بولیں گے اگر حقیقت بول سکتے ہیں سیاسی بیان ہو سکتے ہیں آپ کا لیکن یہ حقیقت نہیں ہو سکتے وہاں پہ ٹیررزم بنایا ہی فاکستان کے اداروں نے کوئی بھی قبائلی بندہ ٹیررزم کی طرف نہ جانا چاہتا ہے اور نہ گئے ہیں جو لوگ گئے ہیں ان کے پسندیدہ لوگ ہیں جس طرح کہ ابھی بھی اگر حقیقت بولستان میں کئی ٹیررزم جماعتوں کو سپورٹ کرتا ہے شبیق منگل کون ہے شبیق منگل سب کو بتا ہے بورے بولستان کو بتا ہے کون ہے کون سپورٹ اس کو کر رہا ہے آپ کو وزیراعظم تک لوگ سپورٹ کر رہے لہٰذا نہ ہمارے کے پیکے میں کوئی دشتگردی ملک صاحب آپ کو ہم سے بہتر بتا ہے دشتگردی والا لانچ کرنے والا جنرل یاولک صاحب تھے جنرل امید گول صاحب تھے اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک مشرف تک پہنچی یہ بات آپ کے آئین ملک آئین سے تو ہم امید رکھنا ہماری بے وقفی اس لیے ہوگی جس ملک آئین نے جنرل مشرف کو سزائے موت سنا دی جس ملک آئین نے جنرل مشرف کو مجرم کرا دیا اس جج کو تو پانس خوف یا پانسی مل سکی لیکن جنرل مشرف کو کسی نے ہاتھ تک نہیں چچ گیا جو ملک یہ سیاسی بیان ہو سکتے باقی نہ بلوچ دیشتگردے نہ پشتون دیشتگردے نہ دیشتگردی ہم جانتے تھے ہم آڈو می رینے والے لوگ اتنے بڑی پلیسیا جان ہی نہیں سکتے تھے میں وزیرستان سے تعلق رکھتا ہوں جی جی میرا وزیرستان جرگہ حال ہو سمینار میں اور وہاں پہ ریہیبلیٹیشن ریکا سٹرکشن کیلئے جو پیسہ بھی بھی آ رہا ہے بلو بھی قرم بھی گیا ہو ساؤت اور نار بلو اتر جرگی ہم نے دیکھو ہر کام ہوتا ہے ایک جرگے جو پہتک ہے ہمارے نصاف ہیں میں آج ہسکے ہوسکے آئے ہو ابھی بھی یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بلو کہ میں جاکر نے کہا رسک لیکن میں نے ان کی مسائل دیکھ کے میں آیا ہو اور انشاءاللہ سب نیوزیا کو بتا رہے ہیں جن پر کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کا مسئلی ہے جن من مسئلی ہے جو مسئلی ہے کیونکہ ہمارے آپ سے سوال بن دے اب ہمارے مشہر علاقے کے ہم آپ سے ہی سوال کر سکتے ہیں کیونکہ جن کو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ ہمارا آواز سننا بھی پسند نہیں کرتے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس رات جو دو تین دن پہلے ادھر ہوا ہے میرے خیال میں ہمارے لئے مرنے کا مقام ہے کیونکہ عورتوں پہ ہاتھ ڈالنا دنیا کا کوئی روایت کوئی قانون بھی نہیں مانتے ہیں ہم میں سمجھ نہیں آتا کہ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے کونسا قانون ہے جس میں عورتوں پہ بیجوبر ہوا لہٰذا جو آپ سامینار کے بات کر رہے ہیں وہ کہ بیکے میں ہر روز کسی کورکمانڈر کے کہنے پہ کسی جیو سی کے کہنے پہ روز بند دے وہ سامینار لیکن وہ سامینار ختم اسی پہ ہوتا ہے جو وہی فیصلہ دیتے ہیں وہی سناتے ہیں جس طرح آپ کو پتہ ہمارے ملک میں بنے بنائے وزیراعظم بھی آتے ہیں بنے بنائے وزیراعہ بھی آتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے سیاسی یا کوئی بھی ادارہ نہیں ہے جنہوں نے مظلوم عوام کو وہاں بلائے ہو جن کو تکلیف ہے ان لوگوں سے پوچھا ہو کہ آپ لوگوں کا مسائل کیا ہے مسائل ان سے پوچھے جو یا اسلام آباد میں رہتے جن کو وہاں کے مسائل میڈیا پہ پتہ چلتے ہیں میڈیا آپ کے سامنے جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا ہے آج تک کون سے مظلوم کا آواز ہم سوشل میڈیا کا تو ہم مشکور ہے کہ آج تک کون سے مظلوم کا آواز کسی میں سنے لہذا ہم اس چیز کو رد کرتے کہ ہمارے لوگ نہ ٹیریزم کے ساتھ شامل تھے جو شامل تھے وہ انہی کے لوگ تھے پہلے سے بھی انہی کے لوگ تھے اور اسی چیز کے لیے تیار بھی انہیوں لوگوں نے کیا باقی کوئی بھی سٹوڈنٹ تب کا چاہے وہ بھلوچ کا ہے وہ پشتونک ہے وہ اٹھ کے آیا یہاں فریاد سنیا ان کو تو رزانک بنیاد پر گرفتار کیا جا رہا ہے جیسے پیٹی ایم کے مشر منظور پشتین کو کس بنیاد پر گرفتار کیا کیا وہ چلے رشٹ ہو سکتے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسے محب وطن بننا کہی نہیں آپ کوئی